عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکتا تمل لسانی افقہو قولی ربی زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رمضان البارکہ خوبصورت مید ہے آپ سب کو بہت مبارکو اور سبحان اللہ روزیں کس طرح گزریں یہ بھی بتائیے گا الحمدللہ بھی تو موسم بہت خوبصورت ہوا ہے ہمارے لاہور والی سائٹ پہ تو موسم الحمدللہ روزے بھی اس طرح یہ تھنڈے تھنڈے گزرے اور امید ہے کہ ای ٹنک سو مور دن ٹونٹی روزے بہت خوبصورت اچھے گزریں گے باہر تھوڑچی گرمی اگر لگتی بھی ہے تو گھر میں بڑا سکون تھندک ہے سو رمضان البارکہ خوبصورت مہینہ ہے تو احادیث میں بتاتا ہوں حضرت حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈنگ دہ پرسن ہوس فاسٹنگ اور رمضان البارک کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں تو سب سے پہلے اور خوبصورت حدیث ہمیں یہ ملتی ہے دہ پروفیٹ حضرت ابحب بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھ جب رمضان البارکہ خوبصورت مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت حضرت الفردوس کے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جھکڑ لیا جاتا ہے سو سبحان اللہ اگر رمضان البارک میں بھی ہم سے اس طرح کی غلطیاں گناہ ایسے ہو رہے ہیں جل سے اللہ سبحان اللہ نے ہمیں روکا ہوئے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے شیطان تو جھکڑا گیا ہے شیطان کو تو اللہ سبحان اللہ نے قید کر لیا جو ہمیں حدیث میں پتا چاہ رہا ہے تو کیا یہ ہمارے ہمارا نفس ہے جو ہم سے اس طرح کی گناہ کرواتا ہے ہمارا نفس ہے جو ہمیں اس طرح کی غلط کاموں میں مبتلا کرتا ہے سبحان اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری بھوک پیاس سے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی بادات کرنے کے لئے تو سبحان اللہ فرشتے ہی بہت ہیں ہم تو ان کے لیول تک تو imagine بھی نہ کر سکتے ہر وقت سبحان اللہ جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے کے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کی وعدانیت اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر میں مگن ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ ہمارے سبحانہ وتعالی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے مہینہ نہیں ہے یہ ہمارے لئے مہینہ ہے کہ ہم پیوری فائی ہو جائیں اگر ہم سارے سال میں گناہوں میں مبتلا ہیں تو ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو ہمیں پیوری فائی کر کے چلا جاتا ہے اور اس مہینے کا اگر ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا تو اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہے بلکہ نقصان ہمارا ہی ہوگا سو ہمیں رمضان و مبارک میں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کیونکہ اس وقت شیطان تو جکڑا گیا ہے روزے کی حالت میں ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس چھوڑنے سے کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارا وہ ہے کہ ہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ماننے بے شک ہمارے سامنے ایک چیز پڑھی ہویا ہمارے سامنے ہمارا فیورٹ جوس ایپل کا بنا ہوا جوس فریش جوس پڑھا ہوا ہے اور ہمیں پیاس بھی بہت لگ رہی ہے باہر سورج کی گرمی بھی ہے لیکن ہم لوگ نہیں پیتے کیوں گھر میں بھی کوئی بھی نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم گناہ کرتے ہوئے کسی کی دل ازاری کرتے ہوئے کسی کو برا بلا کہتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچ لیتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں بے شک کوئی اور نہیں دیکھ رہا کوئی ہماری بات سے دکھی کیوں نہیں ہو رہا اور سبحانہ وتعالیٰ ایک اور خوبصورت بہت ہی حدیث ہے میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں یہ بالکل top of the حدیث لکھی ہوئی ہے میرے پاس کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے پروفیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم there are two joys for the fasting person one joys when he breaks his fast and the one when he met his lord سبحان اللہ روزہ دار کے لیے دو خوبصورت خوشحبریاں ہیں ایک خوشحبری ایک اس کا pleasure moment وہ ہے جب وہ اپنے روزہ افطار کرتا ہے سارے دن وہ obviously روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ سارا دن روزہ رکھ لیا اور ہم سو کے سارا دن ہم نے گزار لیا اور افطاری سے گھنٹا دگا پہلے اٹھے اور آج کا سبحان اللہ آج کا روزہ تو بہت اچھا گزر ہے آدھا گھنٹا بہت افطاری ہے افطاری کر لی اور دوبارہ وہ ہمیں بیٹ روٹین میں چلے گئے بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم لوگوں نے جب افطاری کی اس کے بعد obviously ہمارے یہ نہیں کہ دنیا کو ہم نے سائٹ پہ کر دینا میں نے بھی یونیورسٹی کھولی ہوئی ہے classes lectures ہو رہے ہیں وہ لے کے لیکن ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے نمازیں کوشی کرنی ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے تو پھر جب انسان کا سارا دن اللہ سبحانہ وتعالی کے اسکار میں بھی گزرتا ہے نمازیں ادا کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے میں پھر جب وہ افطاری کے وقت آتا ہے کیونکہ سارا دن کا تھکا ہوتا ہے اور اوپر سے ناغتیف تھکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس نے کسی چیز کو کھایا بھی نہیں روزہ پورا دن رکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو جب افطاری اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کس طرح کی اس کی فیلنگز ہوتی ہیں ایک انسان کی سبحانہ وتعالی ایک فیلنگز وہ ہے اور دوسری خوشحبری روزہ دار کے لئے وہ ہے کہ جب وہ اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی سے ملے گا اب وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کیا روزہ دار کے لئے ریوارڈ ہے کیونکہ روزہ دار کا اجر و سواب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان روزہ دار کو سپیشلی اس دروازے سے الریان دروازہ روزہ دار کو پکار رہا ہوگا کہ تم نے روزہ اچھا گزارا تم نے کسی کی دل ازاری نہیں کی تم نے نمازیں ادا کی تم نے وقت کے پر نمازیں ادا کی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی ہم لوگ نمازیں تو ادا سبحان اللہ کر لیتے ہیں سارہ سال کر لیتے ہیں لیکن کیا اس رمضان والبارک میں ہم نے اس چیز کو سوچا ہے کہ یار تھوڑا سا اپنے آپ کو پوش کرتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں نماز میں جماعت سے تھوڑی دیر مسجد میں پہلے جاتے ہیں اور وہاں پر سنتیں ادا کرتے ہیں سکون سے مسجد میں بیٹھتے ہیں محور میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں مسجد کے پھر جماعت کے ساتھ نماز وقت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہیں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں سبحانہ وتعالی یہی رمضان والبارک میں تھوڑا ہم نے پوش کرنا ہے پھر ہم نے رمضان والبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے رمضان والبارک میں قرآن پاک کوشش کرنا ہے کہ سمجھنا بھی ہے رمضان والبارک میں قرآن مجید کو کیونکہ یہ رمضان والبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا تو پھر عریان اس روزدار کو اپنی طرف بلائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے تم میرے اندر تاخل ہو جو سبحان اللہ سو ہمیں اپنے روزے کو اس طرح پیوریفائی کرنا ہے اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم نے خوشنوزی حاصل کرنی ہے نہ کہ ہم نے صرف اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا ہے صرف بھوک نہیں ہم نے صرف صرف اپنے ہم نے اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول کرنا ہے دن گزار لیا ٹھیک ہے ہم نے لیکن زبان کا آنک کا ناک کا روزہ رکھا آنک کا کان کا روزہ نہیں رکھا میں ایسی باتیں سنتے رہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش جو پسند نہیں ہے گانے سنتے رہے ہم لوگ ایسی زبان سے ایسی الفاظ نکالتے رہے کسی کے دل ازاری کرتے ہوئے تو ہم نے صرف اور صرف اپنی بھوک پیاس کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ اپنے زبان کان سبحانہ وتعالی آنکھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک اور خوبصورت حدیث ہے پروفیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور رمضان کی راتوں میں کوئی اس کا کوئی ساروکار اس نے صرف اور صرف اس کا صرف گول ایک ہی چیز ہے گول کچھ اور نہیں ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانا ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے رمضان والنبارک کی راتوں میں قیام کیا میں رمضان والنبارک میں عبادات کروں صرف اور صرف اس کا گول ایک ہی ہے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے راتوں کو قیام کر کے وہ سیری سے تھوڑا وقت پہلے اٹھ کے وہ نوافل ادا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اپنی مغفرت کرنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیں گے صرف اور صرف اس کی نیت صاف ہونی چاہیے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اس عمل کرے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے پچھلے گناہوں کے معافے مانگنے کے لیے وہ عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیوں نہیں انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں اس رمضان و نبارک میں زیادہ زیادہ عبادات میں گزارنا ہے زیادہ زیادہ ہم نے ٹرائے کرنا ہے ٹرائے نہیں تو اٹلیس آج ہم انشاءاللہ تہائیہ کرتے ہیں اٹلیس ایک نہیں تو دو سے تین چیزوں کو تو ہم اس رمضان و نبارک میں اپنی ایسی بوری حیبٹس کو چھوڑیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے اور انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہماری سوچ سے بھی اچھا اس کا نعم البدل ہمیں اداک فرمائیں گے تو آج ہم انشاءاللہ تہائیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اٹلیس راتوں میں زیادہ قیام نہیں تو اٹلی کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کالیج سکول کھلے ہوئے ہیں تو فجر سے جو سہری اس کا وقت ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں دو حفیل دو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے اپنی مغفرت کی تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں اور سچی توبہ کریں اور آئدہ سے آگے ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے اور آج ہم یہ کچھ تہیہ کرتے ہیں کہ کوئی سے ایسے دو تین چیزیں ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم ایسے تین چیزیں چھوڑیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ان کا ہمیں بہت خوبصورت نعم البدل لطاف فرمائیں گے ہم ظالم مباری کا مہینہ ابھی سٹارڈ ہی ہوا ہے سو اگر ابھی چار روزیں سبحانہ وتعالی گزرے ہیں تو چار سے پانچ روزیں اگر ابھی عبادات نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ پچھلے ہمارا کیسا گزر گیا ہم نے یہ سوچنا ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس 25 سے 26 روزیں ہمارے پاس باقی ہیں سو ہم نے ان کو کس طرح اچھے طریقے سے ایٹریلائز کرنا ہے ان روزوں سے کس طرح ہم نے فائدہ اٹھا پانا ہے سو اگر نہیں ہو بھی ہو پائی کوئی بات نہیں آج سے تہہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمزان البارک میں عبادات عسکار اور نماز وقت پر پبندی سے ادا کریں گے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں گے ایک سپارہ تو روز کا ہم مکمل کر سکتے ہیں اور ایک سپارہ اگر ہم روز کا مکمل کر لیں تو تیر سوزے ہمارے سارے انشاءاللہ نماز وقت پارک میں سارا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا اور کوشش کریں گے کہ سمجھ کے پڑھیں گے سمجھ کے نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اٹلیس ہمارے پاس سبحان اللہ کونٹینٹ بہت پڑھا ہوئے ہیں ہم مین جو ہے سپارے کا ہے خلاصہ بھی کمس کا ہم ہمیں کمس پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم پتا ہوں سبحان اللہ ہم قرآن مجید میں پڑھ کر رہے ہیں اللہ سبحان اللہ ہمیں قرآن مجید میں احکامات کیا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ نمزان وقت پارک میں اگر عبادات ابھی تک نہیں کی تو آج سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی تہائیہ کریں میں بھی تہائیہ کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ